اور اب سیدھے چلتے ہیں ہمارے ریپورٹرز کے پاس اپنے درشوں کو بتا دے کہ کیانوے جگہ پر ووٹنگ ہو رہی ہے اور ایک کیانوے ریپورٹر ہے ہمارے پاس جو کی سب لگے ہوئے ہیں آپ کو پل پل کی گھٹنا کے بارے میں بتانے پل پل کی ووٹنگ کے بارے میں بتانے سب سے پہلے جگل پروہیت ہمارے ساتھ بستر سے ہیں بستر بہت سنسٹیو ہے بلکہ وہاں پر اسی فی صدی جو مدان کے اندرے ہیں اس کو کرٹیکل بتایا گیا ہے ہمارے ساتھ ساحل جوشی موجود ہے ناکپور سے سن چکے ہیں آپ ساحل نے ایک انٹریویو لیا تھا تھوڑی دیر پہلے کیا کہا تھا آر ایس ایس کا دھرمویر ہمارے ساتھ ہیں پلامو سے اور ہمارے ساتھ ہیں منوگیا وحرامپور سے لیکن سب سے پہلے میں بستر چلوں گا ابھی اس بستر کے اگر بات کی جائے تو کس طریقے سے ووٹنگ چل رہی ہے کیونکہ وہاں پر جس طریقے سے تیاری کیے الیکشن کمیشن نے وہ قابل تاریف ہے لیکن سنسٹیو علاقہ ہے اب اسی پرتشت جو کیندر ہیں ان کو کرٹیکل گھوشت کیا گیا ہے کیا حال ہے ابھی وہاں پر دیکھیں یہاں پر جو ستی ہے وہ کافی نازک ہے یہ بلکل کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بہتی پکتہ تیاریہ کی ہیں لیکن پھر بھی اگر ہم یہاں کے ویدان سبا کے چناؤں جو نومبر میں ہوئے تھے اس سے اگر ہم تلنا کرے تو اس بار فورس کافی کم ہے کیونکہ چھتیس گڑ میں ہی نہیں بلکہ اڈیسا میں ہو رہی ہے ہو رہا ہے الیکشن مہاراشترا میں ہو رہا ہے کافی علاقہ میں ہو رہا ہے تو فورس اس طرح سے یہاں نہیں آ پائی ہے تو اس کا اثر کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے اندرونی علاقہ میں جہاں ہم گئے تھے وہاں لوگ کافی بھاری ماترہ میں ووٹنگ کر رہے ہیں ایسے علاقہ میں جسے نقصری پرہاوت علاقہ یہ کہہ جاتے ہیں وہاں پہ لوگ باہر آ رہے ہیں لیکن جو شہری علاقے ہیں جیسے اب میں ایک بجے کے اگر آپ کو بات کروں تو بستر میں ایک بجے تک جو ٹوٹل پولنگ پرسنٹیج ہے وہ اٹھائیس پرسنٹ ہے جو کہ کافی کم ہے کیونکہ پچھلی بار بستر میں تقریباً پچھتر پیسٹ تک پرسنٹ تک گیا تھا پورا جو پولنگ پرسنٹیج ہے وہ تو اس سمیت تھوڑا لگ رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا سہمائے ہوئے ہیں لوگ ہم اندرونی علاقوں میں گئے تو وہاں پہ ایک طرف ہم نے دیکھا بہت لوگ ووٹ کر رہے ہیں لیکن کافی ایسے علاقے ہیں جہاں فورس بلکل نہیں پہنچ پائے پرچار بلکل نہیں ہو پایا ہمیں پتا ہے کہ مہین کے مہینے میں جیرم گھاٹی کی گھٹنا ہوئی تھی جہاں کافی کانگریس کے نیتہ یہاں مارے گئے تھے اس کے چلتے کئی اندرونی علاقوں میں تو بلکل پرچار ہو ہی نہیں پایا وہ جیسے کہ جانتے ہی نہیں کہ کوئی چناؤ ہے تو وہاں پر بلکل پولنگ کی کوئی سمبھاؤنہ ہی نہیں ہے تو اس طرح سے بستر کی ستیدھی کافی نازک ہے یہاں پر کیونکہ یہ جو سیکیورٹی کا جو ایک مدہ ہے اس کو لے کر سات سے آٹھ جو اسیمبلی کے سیکمنٹ ہے جہاں پر یہ لوگ سبھا کے چناؤ ہو رہے ہیں وہاں پر تین بجے پولنگ بند ہو جائے گا مطلب اگلے آدھے گھنٹے کے بعد اور ایک جگہ پر چار بجے تو اس طرح کی ستیدھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بستر میں لیکن آپ جو بتا رہے ہیں 28 کی صدی یہ واقعی میں کم ہے ساحل کے پاس چلوں گا ابھی ساحل ناکپور کا کیا حال ہے ڈیبیو کر رہے ہیں وہاں پر گھنکری صاحب اور آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک انٹرویو بھی لیا تھا سنگ کی طرف سے جو پرتکریہ آ رہی تھی کیا حال ہے ناکپور کا اگر ووٹنگ پرسنٹیج کی بات کی جائے لوگوں میں اتصاہ کی بات کی جائے دیکھیں پچھلی بار جو ناکپور میں ووٹنگ ہوا تھا وہ بہت ہی نراشا جانک ووٹنگ تھا لیکن اس بار کافی کوششیں سب ہی پارٹیوں کی طرف سے کی گئی اور آخر کار اس بار دوپیر تک کی جو آقڑے ہیں وہ 35% تک ووٹنگ پہنچ چکا ہے جبکہ پچھلی بار اوورال ووٹنگ 45% کے آگے نہیں چلا گیا تھا اس بار ان کو امید ہے کہ 50% سے زیادہ 60% سے زیادہ بھی ووٹنگ ہو سکتا ہے اور جتنا زیادہ ووٹنگ بی جی پی کو لگتا ہے کہ وہ ان کے فائدے میں چلا جا سکتا ہے لیکن کل ملا کر اگر ویدر کی بات کریں 10 سیٹیں ہیں ویدر میں اس میں سب سے زیادہ ووٹنگ دکھائی دے رہا ہے گونڈیا بھنڈارہ گونڈیا میں جہاں پر پرفل پٹیل چناؤ لڑ رہے ہیں اور ایوریج ووٹنگ دیکھیں اگر ویدر کی 10 سیٹوں میں تو قریب قریب 32 سے 35% تک ووٹنگ اب تک ویدر میں ہو چکا ہے تو کل ملا کر ووٹنگ کی سیٹی تو ٹھیک ہے لیکن کچھ علاقے ایسا ہے کہ جہاں پر ووٹنگ کو اتنی لوگ باہر نہیں نکلیں اس کے لیے لیکن کچھ جہاں پر میں کھڑا ہوں ہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوپیر کا دھائی بجے کا وقت ہے اور ناٹپور میں عام طور پر یہ گرمی کا وقت ہے 40 دگری سے زیادہ یہاں پر تاپمان ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ووٹ دینے کے لیے آ رہے ہیں ہر تپکے کے لوگ دیکھ رہے ہیں ہم کو کچھ یوان یہاں پر دیکھیں پرسٹ ٹائم ووٹرز دیکھیں بڑے بزرگ کسی کی سہہتہ لے کہ کیوں نہ ہو لیکن ووٹنگ تک یہاں پر پہنچ رہے تھے اور اس بار ناٹپور کے لڑائی اتنی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے کیونکہ نتین گڑکری پہلی بار لوگ سوا چناؤ میں ہے کانگریس اپنا گڑ بچانے میں لگی ہوئی ہے نتین گڑکری کو چناؤتی دینے کے لیے انجلی دمانیا یہاں پر کود پڑی ہے اس پورے مقابلے میں تو اس کے چلتے ایک کافی انٹرسٹنگ فائٹ یہاں پر ہو گئی ہے جس کے وجہ سے ووٹنگ پر بھی اس کا اثر نظر آ رہا ہے دوسرا ایک اہم بات یہ ہے کہ رسس کی ایک کافی بڑی بھومی کا ہے اس میں اپنی ووٹنگ اتارنے کے لیے ان کے کارے کرتا گھر گھر جا کر ووٹرز کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے یہ بات بھی رسس کے نیتا مان رہے ہیں تو کل ملا کر یہ جو پورا ملا جلاثر ہے وہ کہیں نہ کہیں ووٹنگ پر نظر آتا ہے امید ہے کہ چار بجے کے بعد ووٹنگ پرسنٹیج اور بھی بڑھ سکتا ہے یہ یہاں پر امید کی جاری کیونکہ تابان تھوڑا کم ہوتا ہے اس کے بعد ووٹنگ پرسنٹیج یہاں پر تھوڑا بڑھ سکتا ہے اس کا انتظار سکتا ہے لیکن کل ملا کر کچھ شکایتیں بھی ہیں لوگوں کو کہ ان کا نام یہاں پر نہیں ہے لیکن عام طور پر ووٹنگ کافی پیس پولی چل رہا ہے دھرمبیر اگر پلاموں کی بات کی جائے تو بڑا ہی روچک مقابلہ ہے اگر کینڈیڈیٹس کی بات کی جائے ایک الگ سا اس میں کانٹراسٹ دکھائی دیتا ہے وہاں پر ابھی تک وہاں پر ووٹنگ کا کیا حال ہے دکھنے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ یہ علاقہ جو ہے جھارکھن کا سب سے اگرواد پرحورت علاقہ ہے گڑھوہ اور اس علاقے میں اس بار جو ہے نکسلیوں نے اس بار بھی پولنگ بائکوٹ کا فرمان جاری کر رکھا ہے پول بائکوٹ کا فرمان جاری کر رکھا ہے اور اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اکہ دکھا لوگ ہی پولنگ کرنے آئے ہوئے ہیں اور جس طرح سے جو چار لوگ سبھا جو چار جھارکھن میں چار جگہ پر جہاں لوگ سبھا چنا ہو رہے ہیں وہ یہاں سے چنا ہو لڑ رہے ہیں پورو جو نکسل کمانڈر ہے وہ یہاں چنا ہو لڑ رہے ہیں تو اس طرح سے ایک کانٹراشٹ تو ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موڈی کا جادو چل گیا جس طرح سے دو ہزار چار اور دو ہزار نو میں ہم نے دیکھا تھا کہ چار سیٹوں میں تین سیٹ یو پی اے یو پی اے کے قبجے میں تھا لیکن اس بار چاروں سیٹوں پر بی جے پی آگے ہے اور اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ بی جے پی سب جگہ کئی ٹکر دے رہی ہے ابھی تک اگر ووٹنگ پرسنٹیج کی بات کی جائے تو کیا آکھڑے نکل کے آ رہے ہیں وہاں سے دیکھیں اس سمیں جو سب سے زیادہ کوڈرما میں ووٹنگ پرسنٹ نے سب سے ادھیک ہے اس کے علاوہ سب سے کم چترہ اور پلامو میں ہے یہ فورٹی ٹو پرسنٹ کوڈرما میں ہے اور تھٹی ایٹ پرسنٹ اور تھٹی سیون پرسنٹ چترہ اور پلامو میں اس علاقے میں نکسلیوں نے باکوٹ کا اعلان کر رکھا ہے اور وجہ یہی ہے کہ لوگ سامے ہوئے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں پیچھے جو بوت ہے لوگ کم آ رہے ہیں کندو کا لوگ ہی آ رہے ہیں منوکیا اگر وات کی جائے وہاں سے تو آپ ابھی اس موقع بہرامپور میں کھڑی ہوئی ہیں وہاں پر تو آج زبردست بہت ہی زیادہ ہیوی ڈیوٹی الیکشن کے اگر بات کی جائے تو غلط نہیں ہوگا کیا حال چل رہا ہے ووٹنگ پرسنٹیج کا لوگوں کے اتصاہ کا کیا لوگ گھر کے باہر نکل رہے ہیں کیونکہ جو ہمارے پاس ریپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق شاید تھوڑا فرق ہے اس بار بہت فرق ہے 45 فیسدی ابھی تک ووٹنگ ہوئی ہے دوپہر دو بجے تک لیکن یہ اس کا آنکڑے کا اس کا آنمان لگایا جا سکتا ہے کہ موسم میں آج کچھ صدھار ہے بہت زیادہ تیز دھوپ نہیں ہے اسی وجہ سے دوپہر کے بعد ووٹنگ میں ایک سڈن انکریز دیکھا گیا ہے سب سے مہتبون بات یہ ہے کہ یہ جو کارٹے کی ٹکر ہو رہی ہے برہمپور میں ہو رہی ہے جہاں پر بی جے ڈی کانگریس اور بی جے پی تینوں کارٹے کی ٹکر میں ہیں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایک کے بعد تینوں پارٹیوں کے لیے یہ ایک ورچسپ کی لڑائی ہے کہ آخرکار بی جے ڈی ہارتی ہے کی نہیں آخرکار کانگریس کے خلاف انٹین کمبنسی چلتا ہے کی نہیں اور آخرکار موڈی کی لہر یہاں پر کامگر کارگر رہتی ہے کی نہیں سب سے مہتبون بات یہ ہے کہ اڈیسا میں اس بار جتنے علاقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں آج جو دس پارلیمنٹری کانسٹوینسی میں الیکشن ہو رہے ہیں ان میں آدھیک تک ماؤیس انفیسٹیڈ ایریاز ہیں نقصالی پرباویش شیطر ہونے کے کاران چار بجے وہاں پر چناو ختم ہو جائے گا ماتدان کی پرکریاش ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد آنے والے دو گھنٹے میں باقی سارے علاقوں میں بھی ختم ہو جائے گی سب سے مہتبون بات یہ ہے کہ نوین پٹنائک کی جو کانسٹوینسی ہے جو ایم ایل اے کی کانسٹوینسی ہے ان کی ہنجلی وہاں پر بھی آج بوٹنگ ہو رہی ہے وہ لگ بھاگ ایک واک آور ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ نوین پٹنائک دوبارہ شاسن کریں گے یا نہیں یہ تو تیہ نہیں ہے لیکن وہ جیت کر آ رہے ہیں یہ تیہ ہیں کیونکہ وہ ایک واک آور سیٹ کے نام پر ہو گئی ہے جہاں پر آپ بتا رہی ہیں یہاں پر اگر دوہزار نو کے آکھڑوں کو دیکھا جائے تو بی جے پی کہ اگر بات کی جائے تو اپنا خاتہ بھی نہیں کھول پائی تھی بڑا روچک ہوگا اس بار دیکھنا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے آپ تینوں ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں لیکن ابھی بریک پر جانے سے پہلے اپنے درشکوں کو بتا دیں جو جو ہمارے پاس ریپورٹ آئی ہیں